تمام نبیوں کے نبی ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں ہمارے آقا ہیں ان کا یہ جشن ہماری کیا اوقات حیثیت ہم منا سکیں ہم تو اپنی طرف سے ایک چھوٹی چی کوشش کر رہے ہیں اللہ اور اس کے نبی اس کو بس قبول کر لیں اور یہ جو سنسا انجومن گلامان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی کے مادیم سے چوتھی بار ہم اس کو کر رہے ہیں تو بس یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس محیم سے جڑیں اور یہ پیس کا جو پیغام ہے یہ عام کیا جائے آپ کو بتا دیں میں روڑکی رامپو روڑ استیت عمر اینڈ کلیف کلونی میں ہوں اور آپ کو بتا دیں یہ ہم بات کریں گے یہاں پر جو پتدکاری ہیں انجومن گلام مصطفی کے پتدکاریوں سے کہ آج یہ پتدکار وارت ترکی کس سممد میں کیا کہنا چاہئے دیکھئے مہینہ ربیو لبول کا مہینہ ہے اور سولہ ستمبر کو چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے بارہ ربیو لبول اس دن پروفیٹ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن ہے ان کا یہ جو دن ہے اس کو ہم بہت جوشکھ روز سے بڑے اولاہ سے بناتے ہیں اور یہ اس دن ہم بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں تین چار دن کا بڑا پروگرام اس بار ہے اور پہلے دن ہم بلڈ ڈونیشن کا کیمپ رکھ رہے ہیں چودہ دارک کو پندرہ دارک میں اگر ہم انگلیش مہینے کی بات کریں تو پندرہ دارک کو فروٹ ڈسٹیبیشن ہوگا سیویل ہسپٹل میں سولہ دارک کو جو کی مہین دن ہے جس دن حضور محمد صاحب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دن خاص طور سے صبح ہم جلوس کا ایک سواگت کرتے ہیں یہاں سے رڑکی سے چادر مبارک لے کے کلیشن شریف ایک جتہ جاتا ہے پہلے ہم صبح کو ان کو سواگت کرتے ہیں دوپیر میں لنگر ایام ہوتا ہے شام کو محفل شماعی جت کی جائے گی جس میں لکھنو سے کمروارسی صاحب آ رہے ہیں جو اپنے کلام پڑھیں گے اور محفل کی صدارت کریں گے پیلی بیس سے ڈاکٹر سید بلال میہ چستی صاحب اور پروگرام کا جو سب سے مین اٹریکشن رہے گا اس بار وہ سترہ دارک کو ہوگا جس میں ہم حضرت محبت صاحب کا جو داڑی کا بال ہے جس کو موہ مبارک کہا جاتا ہے تو عربی کا لفظ ہے بسیکلی تو موہ مبارک کی زیارت کرائے جائے گی شام کو پانچ بجے یہ روڑکی میں پہلی بار ہوگا ایسا پروگرام ابھی تک روڑکی میں نہیں ہوا ہے ابھی تک ہسٹری میں تو یہ پہلی بار ہوگا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ خوشی کا دن ہے اور ہم اپنے اپنی خوشیاں اپنے گھروں میں کرتے ہیں چاہے ہمارے بچوں کے جنم دن ہو چاہے ہمارے گھر کے ولی میں ہو ہم سب اپنی خوشیاں کر رہے ہیں تو کیوں نہ کہا علیہ السلام کی یہ ولادت کا دن ہے اس دن ہم پورے شہر کو روشنی کی طرح نہ نہ ہلا دیں اور جتنی ہم خوشیاں اپنے لیے کرتے ہیں اس سے زیادہ خوشیاں اس دن کریں ہم بس یہ مقصد ہے پورے پروگرام کو آئی جت کرنے کا پوری تیاری کری گئی ہے ماشاءاللہ سے بہت بڑی طریقے سے شاہد بھائی نے انام بھائی نے شاہد نور بھائی نے مہربان بھائی نے اور سب نے مل کے اور ایک شاکیب بھائی نے اور سب نے مل کے ایک بہت اچھا پیغام دینے کی کوسی کر رہے ہیں روڑکی کے اندر اس طرح کے پروگرام ہوتے نہیں تھے پہلے سے اس بار انشاءاللہ پہلی بار یہ پروگرام ہونے کے لیے جا رہا ہے ویسے تو تین چار سال سے پروگرام کو کرایا جا رہا ہے مگر اب کے جو حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بالے مبارک ہے اس کو اس کی جارت کرائے جائے گی بلٹ ڈونیشن کیم کے بارے میں بھی کچھ پتائی ہے بلٹ ڈونیشن کیم پہلی بار انٹرڈیوز ہو رہا ہے ہمارے شہر میں اس طریقے کسی پروگرام میں اس بلٹ ڈونیشن کیم کا جو مکھے ریزن ہے وہ یہ ہے کہ کئی سارے پریوار ایسے ہیں جن کے پاس ڈونڈ نہیں ہوتا آپ کو دیکھا ہوگا بلٹ کیم میں بلٹ لینے سے پہلے ڈونیٹ کرنا بڑتا ہے تو یہ پچاس یونٹ میں مانتا ہوں پچاس پریواروں کو بہت ہیلپ کریں گی اور اس بہت اچھا مبارک ٹائم ہے بہت اچھا رامپور سے آتے ہیں اور کچھ لوگ بھارت نگر سے سامل ہوتے ہیں پھر مولا اے حق پاک کے ایک چادر ہے جو لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر پیش کرتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا اے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور اسی دن اس سے اگلے دن صبح کو کل شریف ہوتا ہے مولا اے حق علیہ الدین علی صاحب تو یہ دونوں ہی دن بہت ہی اس سے منائے جاتے ہیں ولی ان کو کہا جاتا ہے جو جنہوں نے اپنی زندگی فنا کر دی اس رب کی یاد میں اور اس کے بعد جب وہ ختم کر دیا اپنے آپ کو لوگوں کی ہیلپ سیوہ ان سب میں اس کے بعد جب وہ پردہ کر جاتے ہیں دنیا سے تو ان کا مزار بنتا ہے ولیوں کا یہ ہندوستان صوفیوں کی نگری ہے بیسیکلی زور خواجہ گریب نواز سے دیکھ لیجئے وہاں سے سلسلہ صابر پاک تک چلا رہا ہے تو صابر پاک اللہ کے ولی ہیں اور بارہ ہی تاریخ کو آپ کا بھی پیدائش کا دن ہے آپ بھی اس دنیا میں تشریف بارہ ہی تاریخ کو لائے تھے بارہ میں چاند کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں یعنی سولہ ستمبر کی میں بات کر رہا ہوں تو اس دن آپ کی بڑی روشنی کہتے ہیں آم بھاشا میں آپ کا عرص منایا جاتا ہے کلیہ شریف میں بہت بڑے پیمانے پہ تمام دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں عرص میں شریک ہوتے ہیں اس کی جو رسومات ہیں الگ الگ اس میں شریک ہوتے ہیں پلس جو لوگ پیغمبر صاحب کے اس دن کو منانا چاہتے وہ وہاں دونوں طریقے سے مناتے ہیں وہ عرص میں بھی شریک ہوتے ہیں ان کی رسومات میں بھی شریک ہوتے ہیں حضور کے نام کے لنگر کیے جاتے ہیں ان کے نام سے محفلے ہوتی ہیں تو سب چیزیں مکس ہو جاتی ہیں یہ ہم پیغمبر صاحب کا جرم دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں پروفیٹ محمد صاحب کا جو تمام نبیوں کے نبی ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں ہمارے آقا ہیں ان کا یہ جشن ہماری کیا اوقات حیثیت ہم منا سکیں ہم تو اپنی طرف سے ایک چھوٹی چھوٹی کوشش کر رہے ہیں اللہ اور اس کے نبی اس کو بس قبول کر لیں اور یہ جو سنسطہ انجومن گلامان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی کے مادیم سے چوتھی بار ہم اس کو کر رہے ہیں تو بس یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان اس محیم سے جڑیں اور یہ پیس کا جو پیغام ہے یہ عام کیا جائے